مائرہ جلدی کرو یار ہمیں کالج بولنے کے لیے دیر ہو رہی ہے باہم کی آواز پر مائرہ جلدی سے چادر لیتی نیچے آئی تھی جو وہاں اس کی منتظر تھے کیا یار اتنے لیٹ کر دیا میں کب سے انتظار کر رہی ہوں سوری سوری یار بس رات کو دیر سے سوئی تھی نا تو آنکھ ہی نہیں کھل پائی کچھ ادھر پہلے آنکھ کھلی ہے اور دیکھو نا فوراں تیار ہو کر آگئی چلو اچھا ہوا اٹھ تو گئی تم اب مزید لیٹ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم جلدی سے باہر چلیں ٹرائور ویٹ کر رہا ہوگا کہتے ساتھ وہ دونوں باہر کھڑی گاڑی میں آ بیٹھی انکل گاؤں گئے سے واپس کب آئیں گے ابھی تک واپس نہیں کیوں نہیں آئے باہم کے پوچھنے پر کھڑکی میں دیکھتی مائرہ نے لاعلمی کا اظہار کیا تھا بابا کیا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کہاں جاتے ہیں کب آتے ہیں میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور بابا ویسے بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کی سیاست اور ان کے بزنس کے معاملات سے دور رہوں تم ان سے کوئی سوال نہیں کرتے مائرہ تم ان کی بیٹی ہو ان کے بارے میں سب کچھ جاننا تمہارا حق ہے انہوں نے آج تک مجھے حق دیا ہی نہیں ہے مام اور پلیز اب صبح صبح یہ ساری باتیں کر کے میرا موٹ خراب مت کرو مائرہ کی بات پر ہم نے افسوس سے اسے دیکھا جس کا موٹ اب بگڑ چکا تھا اور وہ جانتی تھی کہ پورا دن بھی گزر جائے تب بھی مائرہ کا موٹ ٹھیک نہیں ہوگا اچھا نا موٹ تو ٹھیک کرو پلیز اب میں انکل کا ذکر بھی نہیں کروں گی مہم نے اس کا موٹ ٹھیک کرنا چاہا وہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے اپنی وجہ سے اس لئے ہالے سے مسکرا دی یہ ہوئی نہ بات چلو بھی ایک کام کرتے ہیں کالنج جائیں گے اور پھر کینٹین سے کچھ مسیدار سکھائیں گے بتا دو کیا کھاؤگی بریانی یہاں میرا موٹ ٹھیک ہے مہم مجھے بھوک نہیں لگ رہی مہم اس طرح سے مناتی تھی اسے اس کے منع کرنے پر مہم ہس پڑی بہت بدتمیز ہو تم جب ماننا ہی ہوتا ہے تو پہلے مان جائے کرو نا تمہیں خود ہی سب چیزیں عظیم کر لیتی ہو لڑکی میں اسے آج کا ٹیسٹ یاد ہے یا نہیں اوہ شیٹ آج ٹیسٹ بھی تھا میں تو بھولی گئی یار افسوس سے سر پر ہاتھ مار کر مہم بک کھل کر پڑھنے لگی جبکہ مہرہ اسے دیکھتی رہ گئی شہر میں الیکشن کی تیاریاں اپنے زوروں پر تھی ایسے میں جگہ جگہ جل سے منقد ہو رہے تھے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سچے جھوٹے وعدے کر رہے تھے ایسے میں وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا اس کے آگے کئی کاغذات پڑے تھے جن پر وہ باری باری دستخط کر رہا تھا بال ماتے پر بکھرے ہوئے تھے سفید چلوار قمیزمس کی شخصیت بہت وجی لگ رہی تھی سبحان جلسے کی کیا صورتحال ہے کل جلسہ ہے ساری تیاریاں ہو گئی ہیں حیدر شاہ نے سامنے بیٹھے اپنے بھائی سبحان شاہ سے پوچھا جو کل ہونے والے جلسے کی ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا ہر چیز پرفیکٹ ہے ہر چیز میں نے دیکھ لی ہے سمودھ لی جا رہی ہے آپ کو ٹینچن لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ تیاری کریں الیکشن جیتنے کی کرنا تم جیسا قابل بھائی ہو تو مجھے ٹینچن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے تعریف پر سبحان شاہ ہستیا حیدر شاہ بہت کم کسی کی تعریف کرتا تھا لیکن اگر کرتا تھا تو بہت دل سے کرتا تھا آپ کو پتا ہے ملک زبیر گاؤں آیا ہوا ہے اور اپنے جلسوں کی تیاریاں کر رہا ہے کیا آخر یہ ملک زبیر چاہتا کیا ہے اسے صاف پتا ہے کہ گاؤں گاؤں میں ساری سیٹیں ہماری ہیں ہر بار ہم جیتتے آ رہے ہیں اس سے پہلے سبحان کو جواب دیتا سبحان کا فون بچنے لگا ہاں بولو کیا مسئلہ ہے کیا یہ کیا کہہ رہے ہو ایسا نہ ممکن ہے کل ہمارا جلسہ ہے کوئی اور کیسے وہ زمین دے سکتا ہے ٹھیک ہے میں آ کر دیکھتا ہوں تم پریشان مت ہو وہ فون رکھ چکا تھا حیدر شاہ نے سوالیوں نگاہوں سے اسے دیکھا کل جس جگہ ہمارا جلسہ تھا ملک زبیر نے وہاں پر اپنے جلسے کے لئے بوکنگ کروالی ابھی اس نے کیسے کیا یہ بھی بتا سکتا ہے آخر یہ واپس کس مقصد کے تحت آیا ہے سبحان ضرور کچھ ایسا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے ورنہ اتنے وقت سے ملک زبیر کی سبحان کو تالہ لگا ہوا تھا اب الیکشن کے تائم آتے ہی وہ منظر عام پر آ گیا ضرور کچھ کر بڑھے مہتات رہنا اس سے ٹونٹ فری میں سب سنبھال لوں گا آپ بس الیکشن پر فوکس کریں ایسی چھوٹی موٹی ٹینشنز تو ہوتی رہتی ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ کا بھائی یہ ساری ٹینشنوں کو چھٹکیوں میں حل کر دیتا ہے اسی لئے تو مجھے تم پر فخر ہے حیدر شاہ نے محبت سے اس کا کاندھا تھپ تھپ آیا تھا میں چلتا ہوں آپ اپنا خیال رکھنا حیدر کو کہتا وہ وہاں سے نکل گیا جبکہ حیدر نے محبت سے اسے جاتے دیکھا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے ایسے آخری بار دیکھ رہا ہے وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی اس کا ارادہ نیند لینے کا تھا مگر بچتے موبائل نے اس کی توجہ نیند پر سے ہٹائی تھی اس نے موبائل دیکھا جہاں ملک زبیر کا فون آ رہا تھا وہ حیران ہوئی کیونکہ ملک زبیر کبھی اسے کال کرتے ہی نہیں تھے وہ انہوں اٹھا کر اس نے کان سے لگایا تب ہی دوسری جانب سے ملک زبیر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے مائرہ میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا سیکیورٹی کو میں نے کہہ دیا ہے تم بھی تھوڑا احتیاط کرنا اسے کہہ کر وہ بینہ اس کے سنے فون کھٹاک سے بند کر گئے جبکہ وہ گہرا سانس بھر کر بیٹ راؤں سے سر ٹکا گئی ان کا رویہ آج سے نہیں ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایسا ہی تھا جب وہ چھوٹی تھی اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اس کے بابا اس سے اتنی چڑ کیوں رکھتے ہیں لیکن جب سچ پتا چلا تو اسے لگا شاید اس سب کے پیچھے وہی خزوروار ہے نہ وہ اس دنیا میں آتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا اس کے بابا کو ہمیشہ ہی سے بیٹا چاہیے تھا انہیں بیٹیاں نہیں پسند تھی شاید انہیں ایسا لگتا تھا کہ بیٹیاں کاندھوں پر بوجھ ہوتی ہیں لیکن اس کی ماں سے بہت محبت کرتے تھے حد سے زیادہ محبت انہیں دس سال بعد اولاد کی نیمت مل رہی تھی ملک زبیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اتنے سال بعد اولاد کی خبر کی خوشی سے تو وہ وہیں یہ تکلیف تھی کیونکہ بیوی کی حالت نازم تھی وہ ہر حال میں اپنی بیوی کو بجانا چاہتے تھے انہوں نے ڈاکٹر کو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں چاہیے بلکہ انہیں بیوی کی زندگی چاہیے لیکن شاید قسمت کوئی منظور نہیں تھا کہ مائرہ کو جرم دیتے ساتھ ہی ان کی بیوی اس دنیا سے چلی گئی ایک تو بیٹی اور بیٹی بھی وہ جو دنیا میں آتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی ان کے دل میں اس ننی سی بچے کے لیے نفرت سے پیدا ہو گئی وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے گھر لاکر اسے آیا کے حوالے کر دیا اور پھر پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی وہ ان کے سامنے نہیں جاتے تھے اس کی ضرورت کی ہر چیز پوری کر دیتے مگر وہ جو محبت چاہتی تھی وہ اسے نہیں ملی تھی آج تک ماضی کی سوچوں سے نکلتے اس نے گہرا سانس بھرا زندگی ایک دم ہی عجیب سی ہو گئی تھی الیکشن سر پر تھے اور ایکزیمز بھی وہ اپنے باپ کی وجہ سے گھر تک محصول ہو کر رہ گئی تھی اور ہر دفع یہی ہوتا تھا جب بھی الیکشنز آتے تھے وہ اس سے چھپا دیتے تھے اور وجہ یہ ہر کس نہیں تھی کہ وہ چاہتے تھے کیونکہ بیٹی محفوظ رہے بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے الیکشن پر کوئی فرق نہ پڑے ایک دفعہ اسے اقواہ کر لیا گیا تھا وہ بہت چھوٹی تھی لیکن اس کے بابا نے اس کو چھوڑانی کی بلکل بھی کوشش نہیں کی وہ تو چاہتے ہی تھے کہ اسے جان چھوٹ جائے ان اقواہ کاروں کے دل میں نہ جانے کیا آئی کیوں سے جانے دیا شاید وہ بھی جان گئے تھے کہ اس لڑکی میں ملک زبیر کی جان نہیں ہے وقت گزرتا گیا وہ بچپن سے جوانی کی تحلیس پر قدم رکھتے حقیقت کو قبول کرنے لگی وہ ایک گھر میں ایک چھت تلے ضرور رہتے تھے مگر ان دونوں کے درمیان باپ بیٹی کے بجائے اجنبیوں کا ستعلق تھا کبھی کبھی اسے ہی اجنبیت کھلنے لگتی تھی اس گھر کی دیواریں اسے کارٹ کھانے کو دوڑتی تھی تکلیف جب حد سے زیادہ بڑھنے لگتی تو وہ گھنٹوں روتی تھی اور پھر خود ہی حمد کر کے خود کو سنبھال کر اٹھ جاتی اسے دنیا میں سروائف کرنا تھا اپنے بلبوتے پر وہ اپنے باپ کا احسان نہیں دینا چاہتی تھی اس لئے پارٹ ٹائم میں وہ چھوٹی موٹی نوکریوں کرنے کی کوشش کرتی اپلائی بھی کیا مگر اس کی ڈگری میں مکمل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کو رکھنے کو تیار نہیں تھا اس کے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا فائنلی اسے کچھ ٹائم بار ڈگری ملنے والی تھی اور وہ مکمل طور پر خود مختار ہو جاتی اس نے نوکری کرنی تھی اور اپنی الگ زندگی جینی تھی وہ مسجد اپنے باپ کا احسان تلی دب کرنے ہی رہنا چاہتی تھی نہ ہی وہ ان کی کسی بزنس ٹیل کا حصہ بن کر خود کو قربان کرنے کا حاصلہ رکھتی تھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا حیدر شاہ کی گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تھی اس نے کتنے دنوں بعد حویلی آیا تھا اسے اندر آتا دیکھ سائچہ بیگم فوراں سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا گئی مل گئی فرصت یاد آگئی ماں کی تمہیں ان کی بات پر وہ مسکر آ کر جھپتا ان کے ماتے پر لب رکھ گیا ایسا کوئی دن نہیں ہوتا ماں جب آپ ہمیں یاد نہ آئیں لیکن کام کرنا بھی تو ضروری ہے نا اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پھر گاؤں والوں کو کون دیکھے گا تم لوگ ہی دیکھو گے ظاہری سی بات ہے اسی لئے کچھ نہیں کہتی ہوں لیکن مہینے میں دو بار تو اپنی ماں کو اپنی شکل دکھایا کرو نا اب وہ سبحان کو دیکھو وہ بچھلے ایک ہفتے سے گاؤں میں ہے مجال ہے جو میرے پاس آیا ہو ان کی بات پر وہ سر کھجا گیا اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ خود بھی ایک ہفتے سے گاؤں میں ہی ہے اچھا بہت بھوک لگ رہی ہے رانٹ بعد میں لیچے گا پہلے کچھ کھلا دیں اس کے بچوں کی طرح کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ تھام کر اندر بڑھ گئی ملک زبیر گاؤں میں موجود اپنی حویلی میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے جب نئی مندر داخل ہوا ملک صاحب زبان شاہ نے دفتر میں آپ کے خلاف ریپورٹ کی ہے کہ آپ ان کے جلسے کی جگہ پر سبردستی رشوت دے کر اپنا جلسہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں نئی ان کی بات پر ملک زبیر کے ماتھے پر بل پڑے یہ چھوٹا لڑکا کچھ زیادہ ہی اچھل رہا ہے پہلے بھی اس نے ہمارے خلاف گیم بین جلائی تھی لگتا ہے اس کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے ملک صاحب کیا اسے راستے سے ہٹانا ہے راستے سے ہٹانا تو ہے مگر ابھی نہیں بلحال صرف دھراؤ اگر نہیں مانے تو کام تمام کر دینا ملک زبیر کا حکم ملتے ہی نہیں وہاں سے چلا گیا یہ دونوں بھائی سر پر سوار ہوتے جا رہے ہیں لگتا ہے ان کی نسلیں تباہ کرنے کا وقت آ گیا ہے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ لینا ملک ورنہ اپنا کھیل ہم پر ہی اُلٹ جائے گا ملک زبیر کے اس ساتھی نے انہیں سمجھانا چاہا تھا اگر وہ ملک زبیر تھا جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی فکر مت کرو یار میں اس کھیل کا پرانا کھیلاری ہوں آج تک نہیں آرہا تو اب بھی نہیں آروں گا بس نشانہ ٹھیک جگہ پر لگنا چاہیے پھر ہر چیز ہمارے حق میں اچھی ہوتی جائے گی شہطرنج کی چال چلتے وہ شاترانہ انداز میں مسکرائے تھے یہ میرا وقت ہے اور میں کبھی اپنے دشمنوں کو خود پر ہاوی نہیں ہونے دوں گا ملک زبیر کو صرف اپنی جیت سے مطلب تھا اور وہ جیت حاصل کرنے کیلئے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے چاہے کوئی مرے یا جیئے ملک زبیر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا ملک زبیر کا ٹارگٹ صرف اور صرف جیت ہوتی تھی وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھار دینے والوں میں سے تھا آج حضر شاہ کو پتا چلے گا اس نے کس سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے جب وہ اپنے بھائی پر ہوئے حملے کی خبر سنے گا تو اپنے قدم خود بخود پیچھے لے لے گا اور وہیں سے ہماری جیت شروع ہوگی سبحان شاہ اپنا کام کر کے اپنے آفز آ گیا اسے کل جلسے کے لیے ساری سیکیورٹی کی چیکنگ کرنی تھی وہ پہلے بھی یہ کام کر چکا تھا لیکن وہ ہر کام پرفیکٹ کرنے کا عادی تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سی غلطی ہو اور اس کے بھائی پر کوئی بڑی مصیبت آئے اب بھی وہ اپنا کام بھی کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا حیدر شاہ کی کال تھی اس نے موبائل سپیکر پر ڈال کر لیپ ٹاپ پر سارا دھیان لگا دیا بہت بری بات ہے سبحان شاہ یہاں امی پریشان ہے تم یہاں پر ہو اور تم ایک بار مجھ سے ملنے نہیں آئے بہت خصہ کر رہی ہے وہ حیدر شاہ کی بات پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا اتا یار میں آیا تھا حویلی پر امہ سو رہی تھی مجھے ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں لگا اسی لئے بس میں نے دور سے ہی دیکھ کر واپس آ گیا انہیں پلیس میری طرف سے معذرت کر دینا یار سبحان خود کو مت تھکاؤ یار اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں ہار بھی جاؤ اگر تم بیمار پڑھے نہ یاد رکھنا میں بہت ناراض ہو جاؤں گا اس کی بیٹھی ہوئی آواز پر حیدر شاہ پر رشان ہوا تھا ٹونٹ وری ادا میں بلکل ٹھیک ہوں بس یہ آخری چیز رہ گئی اس کے بعد میں حویلی آ رہا ہوں امہ کو بولیے گا میری پسند کا کھانا بنوا کر رکھیں فکر ہی نہ کرو بس جلدی سے آؤ میں انتظار کر رہا ہوں بس کچھ ہی دیر میں نکلتا ہوں آئی لاب یو بھائی اپنی محبت کا اظہار کرتا وہ حیدر شاہ کا جواب سنے بغیر فون کاٹ گیا کیونکہ جانتا تھا حیدر شاہ آگے سے ضرور کچھ الٹا بولنے والا تھا حیدر شاہ نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور ہس دیا سبان شاہ اپنا سارا کام مکمل کر کے موبائل پاکٹ میں ڈالتا گاڑی کی چابی لیے باہر آیا تھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی گاڑی راک کے نو بجا رہی تھی اور گاؤں میں اس وقت تک ایک دم سنناٹا چھا جاتا تھا اندھیرہ ابھی آج کافی زیادہ تھا موسم میں بھی تھنڈک بڑھتی جا رہی تھی کھلے قضام میں گہرا سانس بھرتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا گاڑی مخصوص راستوں سے ہوتی حویلی کے جانے پر آوان دوان تھی جب اچانک فائر کی آواز گونجی سبان نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اس کے ہتھیار آفیس میں رہ گئے تھے شٹ اتنی بڑی حالتی کیسے کر سکتا ہوں اسے اب پچتاوا ہو رہا تھا مگر وہ آوازیں بڑھتی چلی جا رہی تھی اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا وہ خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ جتنا تیز ڈرائیو کر سکتا تھا کر رہا تھا مگر شاید آج قسمت وہ کچھ اور ہی منظور تھا اچانک اس کی گاڑی نے پلٹا کھایا تھا دشمن دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ صرف ڈرانے آئے تھے انہیں لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ اتنا کچھ ہو جائے گا وہ بھی کچھ سوچی رہے تھا جب اچانک ہی گاڑی ہوا میں اچھلی تھی چاروں طرف دھوائی دھوائی پھیلتا چلا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو چکا تھا سبان چاہ کو ڈرانے آئے لوگ فوراں وہاں سے بھاگ گئے تھے تیز آواز پر گاؤں کے سبھی لوگ تیزی سے اس طرح سبان چاہ کی گاڑی بلکل تباہ ہو چکی تھی مائرہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اسے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا تب ہی خبر آ کر وہ بیلکنی میں آنکھ کھڑی ہوئی باہر دور دور تک سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے اس کے گھر کے اردگیر سیکیورٹی کافی ٹف کر دی گئی تھی اس کا پورا جسم پسینے سے شراب اوڑ تھا وہ اپنی حالت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی مائرہ بی بی مائرہ بی بی کیا ہوا سکرا گاؤں میں دھماکہ ہو گیا ہے ٹی وی پر بتا رہے ہیں کہ الزام ملک زبیر پر لگ رہا ہے ملک صاحب شاید خطرے میں ہے ملازمہ کی بات سن کر مائرہ کا دماغ بھاگ سے اڑا تھا تیزی سے بھاگتے وہ نیچے آئی تھی یہاں ٹی وی پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی معروف سیاستدان جمشیت شاہ کے بیٹے سبحان شاہ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے جس میں وہ جا بھاگ ہو چکے ہیں اور یہ سب کرنے کے پیچھے جس شخص کا نام آ رہا ہے وہ بھی جانے مانے سیاستدانی ہیں اور ان کا نام ملک زبیر ہے ملک زبیر جانے مانے سیاستدان ہے پولیس ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے بگر ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہا جا رہا ہے ملک زبیر نے سیاسی دشمنی کے تحت سبحان شاہ پر حملہ کروایا جس کے چلتے وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جیسے جیسے نیوز کاسٹر کہتی جا رہی تھی ویسے ویسے مارہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے پیروں سے زمین کے سکتی جا رہی ہے اس کا باپ قاتل نہیں ہو سکتا ضرور اس کے باپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے وہ بری طرح گھبرائی تھی سغرہ مجھے کام چانا ہے تم ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے مارہ کا حکم ملتے ہی سغرہ تیزی سے باہر گئی تھی بی بی چی ڈرائیور کہہ رہا ہے ملک صاحب نے منع کیا کہ آپ گھر سے کہیں نہیں جا سکتی اب تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے فوراں وہ غصے سے چیختے اوپر اپنے کمرے میں آئی جلدی سے اب آیا نکالا اگر اس کا باپ چاہتا تھا کہ وہ محفوظ رہے تو اسے محفوظ رہنا تھا اسی لئے اپنی حفاظت کے لئے اس نے اب آیا پہنا اور جلدی سے چہرے کو کور کرتے وہ نیچے آئی جہاں ڈرائیور اس کے انتظار میں تھا بی بی جی ملک صاحب نے پلیز شریف میرا باپ وہاں مشکل میں ہے کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے مجھے ان کے پاس جانا ہے سمجھ میں آرہی ہے جلدی چلو ڈرائیور کو جھڑکتے وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھی تھی اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی شاہ حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا جوان موت تھی ہر آنکھ اشکبار تھی حیدر شاہ اپنی ماں کو سنبھال رہا تھا مگر وہ کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ بار بار بہوش ہو رہی تھی حیدر شاہ کے خاندان والے فوراں سے حویلی میں جمع ہوئے تھے حیدر شاہ وہ مشکل خود کو سنبھالے وہاں کھڑا تھا اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے جیسے وہ بہت کچھ زبط کر رہا ہو اس کا جوان بھائی مر گیا تھا وہ آخری بار اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا ڈاکٹر نے فوراں سے تجوین کا کہا کیونکہ اس کی لاش ناقابل حد تک خراب تھی دل پر پتھر رکھ کر حیدر شاہ نے اسے قبر میں اتارا تھا میں وعدہ کرتا ہوں میرے بھائی میں اس ملک سبیر کو قبر میں اتار کر ہی رہوں گا تمہاری موت رہے گا نہیں جائے گی اس نے خود سے وعدہ کیا تھا سب کو حویلی میں چھوڑ کر وہ خود وہاں سے نکلتا چلا گیا گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہو گئی تھی مائرہ پریشان تھی اسے راستے نہیں بتا وہ نہ جانے کتنے سالوں بعد یہاں آ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے باپ کی حویلی کہاں وہ اپنی ہی سوچوں میں تھی جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی کیا ہوا ہے شریف گاڑی کیوں روکتی بی بی جی لگتا ہے گاڑی خلاف ہو گئی میں دیکھتا ہوں آپ بیٹھیں اسے کہتا شریف گاڑی سے اتر گیا تھوڑی دیر بعد تو اس کے پاس آیا جی گاڑی کے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے ہیں اور پانی بھی نہیں ہے گاڑی میں نہیں ایکسٹرہ ٹائر ہیں شریف گھر سے نکلتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا تھا کہ گاڑی میں سامان نہیں ہے تم حد کرتے ہو ایسے کرتے ہو تم کام اس کا غصہ سوا نیزے پر تھا ماف کر دیں بی بی جی بس میں ابھی دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں شریف ہمارے پاس وقت نہیں ہے بابا کی جان کو خطرہ ہے مجھے ان تک پہنچنا ہے ہر حال میں بس بی بی جی مجھے پانچ منٹ دیجھے میں کرتا ہوں کچھ جیسے کہتا ڈرائور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کچھ در بعد اس کے پاس واپس آیا بی بی جی یہاں سے دس منٹ کے فاصلے پر ایک دکان ہے جہاں ہمیں ہماری ضرورت کی ساری چیزیں مل جائیں گے آپ ہی دروازے بند کر کے رکھیں میں بس دس منٹ میں آ رہا ہوں سارا سامان لے کر شریف دس منٹ مطلب دس منٹ اگر ایک منٹ بھی لیٹ ہوئے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی بس بی بی جی میں ابھی گیا اور ابھی آیا شریف جا چکا تھا جبکہ وہ مسترب سی گاڑی میں بیٹھی تھی دس منٹ گزر چکے تھے وہ مزید انتظار کرنے لگی دس سے بیس منٹ ہو گئے میرا خصے سے گاڑی سے اتری اور ایک جانب کو چلنا شروع کر دیا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ راستہ اسے کہاں لے کر جانے والا ہے اس نے سوچ لیا تھا کہ راستے میں نظر آنے والی کسی بھی گاڑی سے وہ لفٹ مانگ لے گی جب اچانک اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ دو گنڈے تھے جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ارے رکھ تو جاؤ کہاں جا رہی ہو اکیلے اکیلے اسے ایک لڑکے کی بات سن کر مائرہ بری تہاں گھبرائی تھی آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس تہاں کی صورتحال کا سامنا نہیں کیا تھا خوف سے اس کے ہاتھ ماؤں تھنڈے پڑھنے لگے وہ تیز تیز چلنے لگی اس کے ساتھ ہی ان دونوں لڑکوں کی سپیٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی گھبرا کر مائرہ نے بھاگنا شروع کر دیا سیاہ بھرقے میں موجود مائرہ سڑک پر تیزی سے بھاگ رہی تھی جب اس کے قریب سے سیاہ مرسٹیز گزری وہ لفٹ کیلئے اس کاری کو روکنے لگی میں ملک زبیر کی بیٹی ہوں میری مدد کریں مجھے ملک حویلی چھوڑ دیں وہ جلدی سے اپنا تعارف کرواتی بولی تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا لیکن کچھ دیر بعد گاڑی حویلی کی جگہ مخالف رستے پر جانے لگی وہ گاڑی روکنے کے لیے چیختی رہی پر گاڑی نہ رکی کچھ دیر بعد گاڑی شاہ حویلی میں رکی تو مائرہ سانس روک گئی تم کون ہو مجھے یہاں کیوں لائے ہو مائرہ نے غصے سے پوچھا میں شاہ حویلی کا وارث حیدر شاہ ہوں ابھی اپنے بھائی کا جنازہ دفنا کر آ رہا ہوں جس کی جان ملک زبیر نے لی ہے نہیں جانتا تک قدرت آج ہی حساب برابر کرنے کا موقع دے گی یہ کہتے حیدر شاہ نے اسے بازو سے دبوچا اور اسے تقریباً گھسیٹا ہوا حویلی کے پچھلے حصے میں بنے تنگ اور تاری کمرے میں لے آیا اسے زمین پر دھکا دیتے وہ دو قدم پیچھے ہوا مائرہ اس اچانت دھکا لگنے پر بری طرح زمین پر گری تھی خود کو بچانے کے لئے اس نے زمین پر ہاتھ مارا تو اس کی ہتھیلیاں چھل گئیں مجھے کیوں یہاں لے کر آئے ہو میری کوئی غلطی نہیں ہے میں نے کچھ نہیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں جانتا ہوں تم نے کچھ نہیں کیا مگر تمہارے باپ نے تو کیا ہے نا ابھی کچھ دیر پہلے میرا جوان بھائی قبر میں اترائے اور اب تمہارے باپ کی باری ہے اگر وہ سامنے نہیں آتا تو میں اس کی جگہ تمہیں قبر میں اتار دوں گا وہ بھی زندہ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے مار دوگے تو میرے باپ کو کوئی فرق پڑے گا مائرہ کی بات پر حیدر شاہ نے چانک کر اسے دیکھا اٹھارہ سالوں میں انہیں میرے ہونے نہ ہونے سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا تو تمہیں لگتا ہے کہ واقعی میرے مرنے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے بوجھ ہوں میں ان کے لئے ایک طریقے سے مجھے اغواہ کر کے تم نے ان کا بوجھ ہی اتار دیا ہے جھوٹ مت بولو میں تمہاری کسی جھوٹ میں نہیں آؤں گا تمہارا باپ بھی ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور تم بھی جھوٹی ہو ایسا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں نہیں مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اگر میری بات پر یقین نہیں تو جاؤ شہر میں پوچھ لو کسی سے بھی ملک زبیر نے آج تک کسی سے اپنی بیٹی کا تعرف نہیں کروایا کیونکہ ان کی نظر میں ان کی بیٹی ان کی بیوی کی قاتل ہے جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی ان کی خوشیوں کی قاتل ہے نفرت کرتے ہیں وہ اپنی بیٹی سے سمجھ میں آ رہی ہے پوری طرح روتے ہوئے وہ چیخی تھی حیدر اپنے سامنے بیٹھی اس چھوٹی سی لڑکی کو بری طرح روتے دیکھ رہا تھا آہستہ سے چلتے وہ اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا حیدر کیوں دیکھنے پر مائرہ گھبرا کر دو قدم پیچھے ہوئی مگر اس کا بازو حیدر کی سخت گریفت میں آیا تھا تمہارے باپ نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے اس کے حصے کی موت میں اسے دیکھ کر رہوں گا اور ایک بات یاد رکھنا اگر تمہاری کہیں ایک بھی بات چھوٹ نکلی نا تو پہلے تم مروگی اور پھر اس کے بعد تمہارا باپ اسے دھمکی دے کر پیچھے دھکیلتا وہ دروازہ لوک کر کے وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ مائرہ تیزی سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی مگر دروازہ لوک تھا وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگی مگر وہاں اس کی مدد کیلئے کوئی بھی نہیں تھا تھک کر وہ وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی وہ اپنی ماں کے کمرے میں آیا جہاں زائشہ بیگم بیٹھ پر بیٹھی تھی ان کے ہاتھ میں سبحان کی تصویر تھی حیدر مجھے میرا سبحان لا دو حیدر میرا سبحان چاہیے مجھے حیدر حیدر کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھری تھی حیدر نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگا لیا اپنی ماں کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا مگر اسے انہیں سنبھالنا تھا اس طرح روئیں گی تو سبحان کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ جانتی ہیں نا سبحان کو بلکل بھی نہیں پسند تھا کہ آپ روئیں اداس ہوں وہ آپ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھنا چاہتا تھا آپ ایسے رو رہی ہیں وہ کتنا ہرٹ ہو رہا ہوگا آپ کو اندازہ بھی ہے تھوڑا سا تو اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حیدر وہ جانتا تھا اس کی ماں تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی مگر پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا نا اس نے تو مجھے خود کو دیکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھا میں اس کا آخری بار اسے دیکھ بھی نہیں سکے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں آپ آپ خود جانتی ہیں وہ آپ سے کتنی محبت کرتا تھا اممہ خود کو سنبھالیں ہمیں اس کا خواب پورا کرنا ہے وہ اس گاؤں کے لئے یہاں کے لوگوں کے لئے کچھ کرنا چاہتا تھا ہمیں مل کر اس کا خواب پورا کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں اپنے بچے کا خواب ضرور پورا کروں گی چاہے پھر اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے ان کو حوصلہ ہوا تھا وہ اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی کر سکتی تھی انہیں یوں مضبوط دیکھ کر حیدر نے آگے بڑھ کر ان کے ماتے پر لب رکھے اپنا خیال رکھے میں ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا سو جائیں انہیں کہتا وہ ان کا ہاتھ تھامے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا ملک زبیر اس وقت اپنے پرانے فارم ہاؤس میں تھا اس کے آدمیوں کی ایک غلطی اس پر بہت بھاری طرح سے بھاری پڑی تھی لیکن وہ یوں چھپ چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا اسی لئے اس نے پبلک میں جانے کا فیصلہ کیا ویسے بھی وہ آدمی نہ جانے کہاں چلے گئے تھے جب تک وہ آدمی نہیں ملنے والے تھے تب تک وہ محفوظ تھا اسی لئے اس نے دوپہر کو ہی پریس کانفرنس بلائی تھی حیدر شاہ اپنا آفس میں بیٹھا ٹی وی پر ملک زبیر کی کانفرنس دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں جسے وہ بہت سبت کر رہا ہو اس کانفرنس کے بعد جیسے ملک زبیر آزاد ہو گیا تھا اس نے اپنے اوپر لگے ہر الزام کو جھوٹا قرار دیا تھا اس نے کہا تھا کہ اس کے خلاف ثبوت لائے جا اور بدقسمتی سے اس کے خلاف کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا وہ قاتل ہو کر بھی آزاد زندگی گزار رہا تھا اسے جب مائرہ کی گمشدہ ہونے کی خبر ملی تو وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا مگر پھر اس نے اس بات کو ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہ ہو اچھا ہوا منہوس سایا تھا جان چھوٹ گئی میری ضرورت ہی نہیں ہے اسے رہنے کی اپنے آدمیوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی زندگی میں گم ہو گیا یہ جانے بغیر کہ اس کی غلطی کی سزا اس کی بیٹی بھوکت رہی ہے وہیں دوسری طرف مائرہ اس حویلی میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی تھی پورا دن وہ حویلی کے اس کمرے میں بند رہتی تھی اسے دو ٹائم کا کھانا مل رہا تھا مگر اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اسے حیدر کے لئے دکھ تھا ظاہری سی بات ہے جس کی غلطی تھی وہ آزاد کھوم رہا تھا اگر اس کی جگہ مائرہ بھی ہوتی تو شاید وہ یہی کر دی وہ خود کو حیدر کی جگہ رکھ کر دیکھ رہی تھی وہ حیدر کا دکھ سمجھ سکتی تھی اس نے بھی کم عمری میں اپنی ماں کو کھویا تھا اسے باپ کی محبت نہیں ملی تھی وہ جانتی تھی کسی اپنے کا جانا کیا ہوتا ہے آج اس کے بھائی کی موت کو ایک مہینہ ہو گیا تھا مگر ان کا زخم آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہرا تھا اپنے آفیس سے نکلتا وہ سیدھا حویلی آیا تھا اس کا روح حویلی کے پچھلے جانب بنے کمری کے جانب تھا جہاں وہ لڑکی پچھلے ایک مہینے سے بند تھی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے صوفے پر اسے مائرہ بیٹھی نظر آئی اس کمرے میں ایک صوفہ ہی تھا جو اس کے لیے تھا باقی پوری خالی زمین تھی مائرہ اسے دس سن بعد دیکھ رہی تھی وہ ہر بار آ کر اسے یوں ہی اپنے لفظوں سے ٹارچر کر کے چلا جاتا تھا لیکن مائرہ کو برا نہیں لگتا تھا تمہارا باپ پھر سے سیاست میں آ گیا ہے مجھے حیرت ہے تم ایک مہینے سے یہاں میرے پاس قید ہوں بگر اس نے کوئی ریپورٹ نہیں کروائی وہ کروائیں گے بھی نہیں میں ان کے لیے ایک محنوس سایہ تھی جس سے ان کی جان چھوٹ گئی لیکن حیدر شاہ اب میں واقعی ان کے لیے ایک محنوس سایہ بننا چاہتی ہوں مائرہ کی بات پر حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بھائی کو انصاف ملے تو میں تمہاری مدد کروں گی یہ مت سمجھنا کہ میں ملک زبیر کی بیٹی ہوں تو اس طرح کی ہوں گی نہیں میں ان کی طرح نہیں ہوں اور میری بات ثابت کرنا چاہتی ہوں میں چاہتی ہوں تو مجھے ایک موقع دو اور میں ایسا کیوں کروں مائرہ میں نے آج تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا میرا کوئی بہن بھائی بھی نہیں میں ان رشتوں سے یکسر انجان ہوں مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنے بھائی کو کھو دینے کی تکلیف دیکھی ہے ہی لاسکتے اگر اس کے قاتل کو سزا دلوانے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہوں بلکہ میں ملک زبیر کے کئی ایسے رازوں سے واقع ہوں جو اگر منظر عام پر آ جائیں تو ان کا سیاسی کریئر تباہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں جاؤ اپنے باپ کے پاس باہر گاڑی تیار کھڑی ہے میں یہاں ایک کال کر دیتا ہوں جاؤ تم حیدر شاہ کی طرف سے اجازت ملتے وہ تیزی سے باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ ایک چھوٹا والا تکر آئی تھی اسی بس کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا وہ بھلے ہی اس کے لئے ہمدردی رکھتی مگر اپنے باپ کے لئے نفرتوں پھر بھی نہیں رکھ سکتی تھی گاڑی اسے اس کے گھر سے کچھ دوری چھوڑ کر جا چکی تھی سانس بھر کر اس نے خود کو ریلیکس کیا اور اپنے گھر کی جانب قدم بڑھائی گاڑ نے اس کو دیکھتے ہی ترازہ کھول دیا بابا کو مت بتانا میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں گاڑ کو اندر اطلاع دیتے دیکھ اس نے گاڑ کو منع کر دیا گاڑ سے بچپن سے جانتا تھا اسی لئے وہ راضی ہو گیا آئیسہ سے چلتے گھر میں داخل ہوئی اس کا روخ اپنے باپ کے کمری کی جانب تھا مگر اندر سے آتی آواز نے اسے پتھر کا کر دیا وہ لڑکی آ بھی جائے گی تو میرے کسی کام کی نہیں ہے جیسے اس کی ماں میرے کسی کام کی نہیں تھی مجھے لگا تھا دونوں ماں بیٹی مر جائیں گے مگر میری قسمت کہ بیوی تو مر گئی مگر یہ منحوس میرے ساتھ ہی رہ گئی اپنے باپ کی بات پر اس نے بے اقینی سے دروازی کی جانب دیکھا ہاں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کی سیٹ پر قبضہ کرنے کے لیے پھر اس بیٹی کو مگر یہ لڑکی رہ گئی یار یہ تو میری اولاد بھی نہیں ہے کسی دوسرے کی اولاد کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ایسا انوکھا انکشاف ہوا تھا اس پر بینا وقت سائے کیے وہ تیزی سے وہاں سے مڑی تھی اور ملک زبیر کی سٹڈی میں آئی تھی اس سے پاسورٹ پتا تھا اس کے ہاتھ پر تھنڈے پڑھ رہے تھے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی شکر تھا کہ گارڈ سائٹ پر تھا اسے دیکھ نہیں سکا تھا جو بھاگے جا رہی تھی جب اچانک وہ بری طرح سے گلی تب ہی کسی نے اسے سنبھالا اپنے سامنے حیدر شاہ کو دیکھ وہ حیران ہوتے ایک دم ہی اس کے سینے سے لگ کر بے ساختہ رونے لگی تم ٹھیک ہو کیا ہو گیا رو کیوں رہی ہو سب ٹھیک ہے نا انہوں نے مارا ہے میری ماما کو انہوں نے مجھ سے میری ماں کو چھین دیا حیدر میری ماں میرے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں مری بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر میری ماں کو مارا تھا تاکہ وہ ساری جہداد اپنے نام کر سکیں کیوں اتنے ظالم ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں میں کسی اور کی اولاد ہوں میں نہیں جانتی میرا باپ کون ہے حیدر میں کیا کروں اب مجھے ٹھیک سے بتا وہاں کیا ہوا ہے مائرہ وہ پوچھ رہا تھا مگر سدمہ اس قدر شدید تھا کہ وہ حیدر کی باہوں میں گرتی ہوش و ہواس سے بھیکانی ہو گئی مائرہ کو ہوش آیا تھا اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا سامنے حیدر شاہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اسے ہوش میں آتے دیکھ وہ سیدھا ہو بیٹھا مجھے ان سے پتلا لینا ہے حیدر اپنی ماں کا مجھ ان کو بتانا ہے کہ ایک ظالم انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا پلیس میری مدد کرو پلیس وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی حیدر اس کے پاس بیٹھا تھا حیدر کے کاندے پر سر ٹکائے وہ روئے جا رہی تھی اچھا رونہ تو بند کرو میں دوں گا تمہارا ساتھ مس رونہ نہیں حیدر نے اسے حوصلہ دیا تھا اس دن کے بعد سے اس نے خود کو مضبوط کیا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی تھی مگر وہ انہیں سزا دیلانا چاہتی تھی حیدر نے اس پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھنے لگا وہ اب حویلی کے بجائے حیدر کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی اس کی لگری آتے ہی حیدر نے اسے اپنا اسسسٹنٹ رکھ لیا اور پھر حیدر اپنی میٹنگ میں جب مائرہ کے ساتھ ہوتل پہنچا تو ملک زبیر مائرہ کو اس کے ساتھ دیکھ حیران رہ گئے مائرہ تم اس انسان کے ساتھ کیا کر رہی ہو اس سے پاگل ہوتے اس کے پاس آئے تھے مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے قریب آنے سے روک گئی میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں نہیں آپ میرے باپ ہیں یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں اور میں بھی اچھے سے جانتی ہوں اس لئے برائے مہربانی مجھے اپنی بیٹی کہہ کر بیٹی لفظ کی بیزتی نہ کریں تیکھے لہجے میں کہتی وہ حیدر کو حیران کر گئی تھی میٹنگ کے بعد جب وہ حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو حیدر نے مسکرا کر اسے دیکھا اچھا لگا تمہیں بولنا آ گیا ہے جب سکھانے والے اتنا اچھا ہو تو انسان کو بولنا ہی پڑتا ہے اور ٹیچر کی انہوں محنت بیکار جاتی ہے مائرہ کے کہنے پر مسکرا دیا مسکراتے رہا کرنے اچھے لگتے ہیں مائرہ نے بے خودی میں کہا تھا اور پھر ایک دم سے شرمندہ ہو گئی گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی مائرہ نے اپنے دل کو ڈانٹا جو آہستہ آہستہ اس انسان کو جگہ دے رہا تھا وہ محبت نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے بہت ساری تیاریاں مکمل کر کے آفس میں بیٹھی تھی ہیدر ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا گھڑی رات کے آٹھ بجا رہی تھی سب سامان رکھ کر وہ اپنا بیک لیے باہر آ گئی اس کا ارادہ اپنے ڈپارٹمنٹ جانے کا تھا اس کا اپارٹمنٹ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا ریور بہار ہی موجود تھا وہ ایسے ساتھ گھر جانے لگی مگر ابھی وہ آدھے رستے میں تھی کہ جانا کہ ایک بائیک وہاں سے گزری اس کی گاڑی پر اندھا دن فائرنگ شروع کر دی ہر طرف شور ہی شور تھا میرا کو اپنے بازوں میں گرم سا لوہا گھستا محسوس ہوا آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے ہیدر کو اپنی جانے باتیں دیکھا اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی آئیم سوری میں نے آپ کو تنگ فضول باتیں نہیں کرو تم نے مجھے بلکل تنگ نہیں کیا بہت سارا ڈرا دیا ہے بس تمہیں کھونے کا احساس ہی میری جان لے گیا ہیدر کے مو سے اپنے لئے ایسی باتیں سن وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی میں اپنے بھائی کو کھو چکا ہوں میں تمہیں نہیں کھو سکتا ہیدر کی بات پر وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی جب ہیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما ملک زبیر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ تمہیں اپنے پاس لانے کیلئے کچھ بھی کر سکتا ہے میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی ہیدر جانتا ہوں اسی لئے میں آج تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کروگی مائرہ ہیدر کا پرپوزر اس قدر اچانک تھا کہ مائرہ حیران ہوتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی کوئی چلدی نہیں ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لے لو ہیدر کیا یہ شادی آپ دل سے کریں گے یا صرف مجھے محفوظ رکھنے کے لئے شادی دو دن کا کھیل نہیں ہے کروں گا تو نبھاؤں گا بھی اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا اسے شرمانے پر مجبور کر گیا کیا اس شرمانے کو میں ہاں سمجھوں ہیدر کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا شاہ حویلی میں آج ہیدر شاہ اور مائرہ کا نکاح تھا سائشہ بیگم محبت سے مائرہ کو اپنے ساتھ لگائے بیٹھی تھی کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا مائرہ نے ہیدر شاہ کو دیکھا جو اس کے پہلوں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا وہ تین خوبصورت بول بولنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لئے خود کو ہیدر شاہ کے حوالے کر گئی کچھ مختصر سی رسموں کے بعد مائرہ کو ہیدر شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا وہ بیٹ پر بیٹھی ہیدر شاہ کی منتظر تھی جب ہیدر شاہ کمرے میں داخل ہوا اور آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دھام لیا بہت پیاری لگ رہی ہو اس کے باتے پر مہر محبت سبت کرتا اس کی آنکھوں کو چوم گیا مائرہ کا چہرہ مارے شرم کے گلنار ہوا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا آئے گا جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزارنے کی خواہش کروں گا آج تو میں اپنے سامنے یوں اپنا بنے دیکھ مجھے سکون مل رہا ہے اس کے ہاتھوں کی پوشت پر لب رکھتا وہ مائرہ کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا آج سے ہمیں ایک نئی شروعات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں تم سارے غم بھول جاؤ ہمیں مل کر اپنی دنیا بسائیں گے جہاں تمہارا گھر بھی میں اور محافظ بھی میں حیدر کی بات پور اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی آسودکی سے مسکراتے اس نے حیدر کے کاندے پر سلٹک آیا تھا آج سبحان کو اس دنیا سے گئے سات مہینے ہو گئے تھے حویلی میں سب ہی اداست تھے مائرہ نے حیدر کا ہاتھ تھاما اور سر جھکائے بیٹھا اپنے بھائی کی تصویر دیکھ رہا تھا جان بستی تھی ان دونوں کی ایک دوسرے میں مجھا آپ سے کچھ کہنا ہے مائرہ کے کہنے پر حیدر نے اسے دیکھا تب ہی مائرہ نے اپنے پاؤچ میں سے ایک یو ایس بی نکال کر حیدر کی ہتھیلی پر رکھے یہ آپ کا بڑا پن ہے حیدر کہ آپ نے مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی لیکن میں آپ کا درد بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں کسی اپنے بہت ہی عزیز کو کھونے کا دکھ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا ایک مر گیا اور ایک جیتے جی مر گیا میرے لئے میں آپ کے بھائی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں ملک صبحر سے میں نہیں جانتی یہ صحیح ہے یا غلط لیکن مجھے آپ کے بھائی کو انصاف دلانا ہے آپ کے بھائی کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے سن کر اچھا لگا ہمیشہ صبحان میرے ساتھ ہوتا تھا اس لڑائی میں لیکن اب تم ہو میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو بھول گیا ہوں یا مجھے اسے انصاف نہیں دلانا مجھے ہر چیز کرنی ہے مگر میں ہمارے بابا نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی وہ یہ کہ خون کا بدلہ خون نہیں ہونا چاہیے بلکہ سامنے والے کو اپنی جیت سے ہار دو ہمیں جیتا دیکھ وہ خود ہی ہار جائے گا ملک زبیر کو اپنی طاقت سے نہیں دماغ سے ہرانا چاہتا ہوں مجھے یہ الیکشن جیتنا ہے مجھے ملک زبیر کی کرپشن کو منظر عام پر لانا ہے وہ جو کچھ کر چکا ہے ان سب کو سامنے لانا ہے تاکہ اس کا فیصلہ قانونی طور پر ہوگا اگر ایسا ہے تو ہر چیز کرنے میں میں آپ کی مدد کروں گی وہ اس سے وعدہ کر رہی تھی اور پھر اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا ہیدر کی الیکشن کیمپین میں اس نے بڑھ جر کر حصہ لیا اس نے ہیدر کو سنبھالا تھا اس نے حویلی میں رہنے والے اور ایک انسان کو سنبھالا وہ سبحان کا سپنا ہیدر کے ساتھ مل کر پورا کر رہی تھی ہیدر جب جب اسے دیکھتا اسے مائرہ پر فخر سا محسوس ہوتا تھا اسے وہ لڑکی یاد آتی جو اسے پہلی ملاقات میں ملی تھی روئی ڈری سہمی اور اب اس نے خود کو کتنا بدل دیا تھا کہ وہ اپنے ہی باپ کی خلاف انصاف کی جنگ لڑ رہی تھی وہ اپنی ماں کے قاتل کو سزا دلوانا چاہتی تھی ملک زبیر مائرہ کو ہیدر کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا مجھے سب سے پہلے اس لڑکی کو ٹھکانے لگانا ہے اگر اس کو اس کی ماں کے ساتھ ٹھکانے لگا دیتا تو آج ہی وہ میرے موں کو نہ آ رہی ہوتی ملک زبیر اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا تب بھی اس نے اپنے آدمیوں کو مائرہ کو اخواہ کرنے کا حکم دیا اگلی چوبیس گھنٹے میں مائرہ اس کی بیسمنٹ میں موجود تھی آپ کی حمد کیسے ہوئی مجھے اخواہ کرنے کی آپ جانتے نہیں ہیں ہیدر کو وہ مجھے کیسے بھی کر کے ڈھونڈ نکالیں گے ہیدر تجھے ڈھونڈے گا تب جب تو زندہ بچے گی تیری لاش کے ٹکڑے کر کر کے چیل اور کتوں کو کھلا دوں گا جیسے آپ نے میری ماں کو مارا اور سبحان شاہ کو مارا صحیح کہہ رہی ہوں نا اس کے پوچھنے پر ملک زبیر کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تو تو جانتی ہے تیری ماں کو میں نے مارا چلو آج تجھے حقیقت بتا ہی دیتا ہوں تیری ماں میرے بھائی کی بیوہ تھی میں نے شادی کی تھی اس سے اب تو یہ پوچھے گی میرا باپ کہاں ہے تو تیرا باپ بھی مر گیا اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تھی اسی لئے مار دیا اس کو پھر تیری ماں مجھے اس کی اجازت چاہیے تھی اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں تھا اس کے باپ نے اور پہلے میاں نے بڑی جائدات چھوڑی تھی اس کے لئے اور تیرے لئے ارادہ تجھے بھی ٹھکانے لگانے کا تھا مگر تیرے جانے سے وہ جائدات مجھے نہیں ملتی مجھے انتظار کرنا پڑا تھا مگر اب دیکھ میرے پاس سک کچھ ہے تو تجھے زندہ رکھنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا اور رہی بات سبحان شاہ کے مرنے کی وہ لمحے کو رکھا میں بس اسے ڈرانا چاہتا تھا مگر شاید اس کی زندگی نہیں تھی تب ہی بس مر گیا اب دیکھ ساری طاقت میرے ہاتھ میں ہے طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی اب نہیں ہے مہرہ کی بات میں ملک زبیر نے حیرت سے اسے دیکھا کیا مطلب سمجھوں میں اس بات کا اس سے پہلے کہ مہرہ جواب دیتی اچانک کی پولیس سائرن کی آواز اور قدموں کی آواز تیز ہونے لگی ملک زبیر کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا پولیس نے اندر آتے ہی ملک زبیر کو پکڑا تھا جبکہ حیدر فوراں سے مہرہ کے پاس پہنچا اور اسے رسی سے آزاد کیا تم ٹھیک ہو میں بلکل ٹھیک ہوں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے گھر دکھایا ہے یہ ان دونوں کا پلان تھا حیدر اس کے خلاف تھا مگر مہرہ بازد تھی وہی اپنے باپ سے سچ نکلوا سکتی تھی اس کے پاس ٹریکر تھا اس نے کیمرہ اپنی شرٹ کے بٹن میں لگایا ہوا تھا حیدر نے اسے جو جو باتیں کی وہ سب آوڈیو ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ملک صبح اس بار بری طرح پھسا تھا وہ مہرہ کو لے کر باہر نکلا تب ہی اس کا فون بجنے لگا فون سنتے ہی وہ دونوں فوراں سے وہاں سے نکلے اور اس پتال آلات جہاں سامنے ہی بیٹ پر سبحان شاہ بیٹا تھا وہ زندہ تھا ان دونوں کے لئے یقین کرنا مشکل تھا مگر مہجزہ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ میں سبحان شاہ پانی میں گر گیا تھا اور بہتے ہوئے مچھیروں کو ملا اس اسپتال میں ایڈمٹ کروا کر چلے گئے سبحان کے چہرے پر کئی زخم آئے تھے بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے ڈاکٹر کو صاف منع کر دیا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے گولی اس کے دل کے پاس لگی تھی اس کا بچ پانا مشکل تھا چھے مہینے لگے ریکاور ہونے میں تب ہی اس نے اپنے بھائی اور مائرہ کے بارے میں سنا کہ وہ الیکشن جیت گئے تھے اور آج جب اس نے ملک زبیر کی بربادی کی خبر سنی تو فوراں سے اپنے بھائی سے رافتہ کیا حیدر اس سے ناراض تھا مگر وہ ناراض کی عارضی تھی وہ سب واپس ایک ہو گئے تھے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے اور ان کے پاس اگر کچھ تھا تو وہ خوشیاں تھی